بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اسلام کا سفر میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان ناصر جہانگیر آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں گفتگو کا حصہ ہمارے ساتھ بنیں گے جناب مولانا کاری محمد افرس صاحب چوہان صاحب دین اسلام کے لئے ان کی بے شمار کاوشیں ہیں مولیم ہیں بہت سارے بچوں کو درس بھی دیا ہے دین قرآن سکھا ہے دین اسلام میں ان کی بے حد کاوشیں ہیں مولانا صاحب مجھے ذرا تفصیل سے عید کے حوالے سے کہ عید الازحہ کا یہ قربانی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا یہ سلسلہ کب شروع ہوا اس کا پورا واقعہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگیر بھائی اسلام علیکم اور تمام اہل اسلام کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الازحہ جو ہے یہ ایک عظیم عمل ہے اور اسلام میں اس کا تصور جو ہے اور اس کی جو فضیلت اور اہمیت ہے یہ بہت فضیلت کی اہمیت بہت بڑی ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر اس کی فضیلت اس عمل کی فضیلت جو ہے یہ بہت بڑا مقام رکھتی ہے اس کے ہاں مقبولیت کا بڑا درجہ رکھتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو عید پہ قربانی کرنے کا جو عمل دیا ہے اور ہر بندہ جو یہ عمل کرتا ہے اس کو حکم دیا ہے اور بندہ جو ہے وہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا ہے تو وہ اس کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوتا ہے اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی اور جب اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تو اس کے بدلے میں اس کے فدیے میں ایک اللہ کے ہاں سے ایک دھنبہ آ گیا ہے ایک فدیہ آ گیا ہے تو یہ اب اس عمل پر مسلمان یہ عمل کرتے ہیں اس بات پر عمل کرتے ہیں اور یہ جو تمام اہل اسلام تمام جو مسلمان جو یہ عمل کرتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے اور یہ جب عمل کرتے ہیں تو یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں قبول ہو منظور ہوتا ہے تو تمام اہباب سے میں ازگزارش کرتا ہوں کہ ان ایام کے اندر رب کائنات انسانوں کا دل جو دیکھتا ہے اس بندوں اپنے بندوں کا تقویٰ دیکھتا ہے تاکہ میرے بندے یہ عمل کریں اور میری بارگاہ کے اندر مقبولیت کا درجہ پا لیں تو لہٰذا یہ سنت ابراہیمی پر ہم اگر عمل کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو اس کی طرف گامزن کریں گے اور جب ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین کا یہ جو عمل دیا ہوا ہے جو یہ حکم دیا ہوا ہے اس پہ عمل کریں گے تو اللہ کا فرمان جو ہے اس پہ ہم اس کے ساتھ بھی وبستہ ہوں گے اس کا اس کا جو عمل ہے اس پہ یہ عمل کر کے ہم جو اس کا حکم مانیں گے اور انسانیت کی جو ہم خدمت کریں گے اس عمل سے چونکہ یہ جب عمل بندہ کرتا ہے تو انسان انسانیت کے افکار و خصائص کے افکار و عمال کے جو ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو انسانیت کی خدمت ہوتی ہے لوگوں کی خدمت ہوتی ہے یہ عمل کر کے اچھا مولانا صاحب تھوڑا سا اس واقعے کے جو ہے پس منظر سے آگاہ کیجئے گا عید الازحق کے جو ہے یہ کس طرح قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا جو ہے جانور والا یا یہ دمبے وغیرہ کا جو یہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا اسلامی تاریخ کے حوالے سے اس تناظر میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے محترم گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیگر امم کے اندر بھی یہ رائج تھا وہ بھی قربانی دیتے تھے لیکن اپنے اپنے طریقے سے وہ اپنے قربانی کیا کرتے تھے اور چیونکہ ہم شریعت محمدی سے ہیں محمدی سے ہیں اور حضرت ابراہیم عرید السلام نے جو یہ ان کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور حضرت ابراہیم عرید السلام نے جب اپنے بیٹے کی قربانی دی حکم ہوا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے بندے میرے نام پر قربانی کرو اپنے بیٹے کی تو اللہ رب العالمین نے یہ جب حکم دیا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسمائیل زبیح اللہ کو پیش کر دیا اور جب یہ پیش کیا تو اللہ رب العالمین کو ابراہیم عرید السلام اپنے پیارے بندے کی یہ ادا پسندہ آئی اور اللہ رب العالمین نے آسمان سے فیدیے کے طور پر ایک جانور بیج دیا تو وہ پھر اس کی قربانی ہو گئی ہے اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اسلام میں جو ہے قربانی کی اہمیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے چونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت مقبولیت کا حامل ہے مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے اس لیے اس کی فضیلت ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے تو حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس عمل پر اس بندے کے کو نیکی کا بدرہ ملتا ہے اور وہ جو جانور زبا کرتا ہے اور وہ جانور بروز قیامت اس بندے کے سامنے پیش ہوگا اور اپنے سینگوں اور کھروں کے سمیت آئے گا اور اللہ رب العالمین اس کی یہ عداء جو ہے یہ پسند کرے گا اور وہ جانور اس کا جو ہے وہ سینگوں سمیت اور کھروں سمیت آئے گا تو دوسرے حدیث پاک کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیاری محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کہ یہ جو قربانی کا جو قربانی ہوتی ہے قربانی کا جو جانور ہوتا ہے جب یہ بندہ زبا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہاں میں کیا اس کا عجل ملے گا تو میرے کے سرکار دوالم صلی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو اس کا قربانی کرتا ہے اور جانور کو زبا کرتا ہے تو اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے اس کو نیکی ملے گی سبحان اللہ اور پھر صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا ہر ایک بال کے عوض نیکی ملے گی سرکار نے فرمایا ہاں ہر ایک بال کے اندر تو پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر میڑا کیا جائے تو میڑے کے بال کے کیونکہ اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں تو میڑے کی بھی ہر ایک بال کے عوض ایک نیکی اس کو عطا کی جائے گی ملے گی تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول اور منظور ہوتا ہے اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے کہ زکاة کی فطرانے کی زکاة کی کیا اہمیت ہے اسلام کی نظر میں اور یہ کس کس جو ہے افراد پر فرد پر جو ہے یہ رائج ہوتا ہے کس کس پر یہ فرض ہے زکاة جو ہے یہ صاحب نصاب پر ہوتی ہے کہ جب بندہ صاحب نصاب ہو اپنے خرچے کے علاوہ اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ اس کے گھر میں پڑی ہو اور ایک سال اس پر گزر جائے تو اس پر زکاة واجب ہوتی ہے وہ اس کی زکاة ادا کرتا ہے اور مختلف پیسوں کی زکاة ہے اور دیگر اشیاء کی بھی زکاة ہے تو وہ اس طرح زکاة ادا کرتا ہے اور فطرانہ بھی جو ایک تو یہ ہے کہ وہ جب روزہ رکھتا ہے روزے رکھتے ہیں لوگ تو اس کے بدلے میں فطرانہ جو مقرر ہوتا ہے وہ فطرانہ ادا کرتا ہے اور حدیث باقے میں آتا ہے کہ جب فطرانہ ادا کرتا ہے تو جو روزے کے اندر کمی پیشی رہ جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی یہ ادا کرنے کے وقت جب یہ ادا کرتا ہے تو وہ پھر اس سے اس سے جو کمی کتائی ہوتی ہے وہ ماف ہو جاتی ہے اور جب یہ جو لوگ غریب غربہ ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کا بھی جو ہے اس فطرانے کے حساب سے پھر جب ان کو دیتا ہے تو وہ بھی تاکہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں اچھا مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ جانور جو ہے کون کون سا ہونا چاہیے قربانی کس کس جانور کی جو ہے وہ فضیلت رکھتی ہے افضل ہے تو یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین قربانی جو ہے یہ اوٹ کی بھی ہو سکتی ہے بیل کی بھی ہو سکتی ہے اور گائے کی بیل کی اور اس کے علاوہ بکرے کی قربانی اور دنبے کی قربانی یہ جتنی ہیں ان کی سارے سب کی قربانی ہو سکتی ہے اور بیل کی جو ہے یہ دو سال ہے دو سال کا بیل ہو تو اس کی قربانی ہوتی ہے اور بکرہ ایک سال کا ہو اس کی قربانی ہوتی ہے اور اونٹ جو ہے وہ پانچ سال کا ہو اس کی قربانی ہوتی ہے اور دنبہ جو ہو وہ ایک سال کا ہو اگر وہ چھ ماہ کا بھی ہے اور دیکھنے میں وہ موٹا تازہ لگتا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے 6 ماہ کی بھی ہو سکتی ہے اچھا یہ سننے میں آتا ہے اکثر جو ہے کہ قربانی جب بھی آپ چاند دیکھنے لگیں تو اس کے بعد ناخن نہیں کٹنے چاہیے یہ سنا ہے نہانا نہیں چاہیے عید کے قریب جو ہے وہ کرنا چاہیے اپنے مطلب صفائی جو ہے وہ کرنی چاہیے تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیں کہ کیا کیا عوامل ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کو کس کس چیز کا اعتمام کرنا چاہیے یہ تھوڑا سا بتا دیں جب عید الاضحاء کا چاند نکلتا ہے تو اس کے بعد اکثر لوگوں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ ناخن نہ کٹیں بال نہ کٹیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ اگر اس سے پہلے چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن بھی تراش لے بال بھی تراش لے تو جب اس کے قربانی کرتا ہے تو قربانی کرے گا اس کے بعد پھر اپنے ناخن تراشے اور بال کٹیں اور نہانا تو یہ ہے کہ نہا سکتا ہے بندہ اس میں کوئی ممانت نہیں ہے کہ وہ نہائے نہ نائے یہ کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا اور یہ ہے کہ اگر یہ عمل جو ہے ناخن اور بالوں کا کہ اگر بہتر ہے اگر پہلے کر لیتا ہے اگر نہیں بھی کرتا تو اس میں بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اس کو فرض واجب بنا دیا ہے بعد میں بھی کر سکتا دورانے جستنوی کے دوران بھی کر سکتا ہے لیکن بہتر ہے ہ پہلے کر لے تو زیدہ بہتر ہے اس نے قربانی کر رہی ہے قربانی کرنے کے بعد کر لے اور اگر نہیں کرنی تو اس کا سواب بھی اس کو ملے گا آہ اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے استتاعت نہیں رکھتا قربانی کی تو پھر وہ ناخن اور بال تراشے گا تو آہ اس کے بال کٹے گا اور ناخن تراشے گا تو اس کے بعد پھر جو ہے اس کو اس کا سواب بھی آہ ملتا ہے آہ لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے اچھا آہ قربانے کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ ضروری ہے یا دوسرے دن تیسرے دن بندہ کر سکتا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کریں تین دن قربانی کر سکتا ہے پہلے دن دوسرے دن اور تیسرے دن اور صبح سے لے کے غروب افتاب تک زبا کر سکتا ہے اپنے قربانی دے سکتا ہے صبح سے لے کر عید پڑھنے کے بعد عید پڑھنے کے بعد قربانی شروع کرے گا اور غروب افتاب تک اس سے پہلے پہلے قربانی کا جانور زبا کر سکتا ہے اور جو پہلے دن کرتا ہے اس کو بھی سوا ملتا ہے دوسرے دن کرتا ہے اس کو بھی سوا ملتا ہے تیسرے دن کرتا ہے اس کو بھی سوا ملتا ہے عید نماز کا تھوڑا سا بتائیے گا عید نماز واجب ہے فرض ہے یا یہ سنت ہے کیا عمل ہے عید کے والے سے نماز عیدین جو ہیں عید الفطر کی نماز اور عید العدحا کی نماز یہ واجب ہیں دونوں نمازیں واجب ہیں تو اس کے بعد دونوں نمازیں واجب ہیں یہ فرض نہیں ہے فرض نہیں ہے یہ دونوں نمازیں واجب ہیں فرض کا درجہ پہلے ہوتا ہے اس کے بعد پھر واجب ہوتا ہے یہ قربانی کی جو سنت ہے یہ کس کی سنت ہے یہ تھوڑا سا سنت ابراہیمی تو کہا جاتا ہے لیکن اس حوالے سے تھوڑی سی جو ہے وضاحت کر دیں کہ یہ عمل جو ہے وہ کس طرح سے انسان جو ہے یہ شروع ہوا یا اس کو جو ہے سلسلہ کیسے چلا اس حوالے سے تھوڑا سا آگا یہ پہلی امتوں میں بھی یہ سلسلہ رائز تھا قربانی کا لیکن مختلف اپنے اپنے ان کا جو مذہب تھا اس صاحب سے ان کے اندر بھی یہ رائز تھا اپنے اپنے طریقہ کار تھا ان کا اپنا طریقہ تھا وہ لوگ قربانی کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے سامنے رکھ دیتے تھے پھر وہ وہاں جو اڑ جاتی تھی وہ اس کو مقبولیت کا درجہ ملتا تھا اپنا اپنا طریقہ کار تھا ان کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا تھا لیکن اسلام میں یہ ہے کہ اسلام میں جو بندہ قربانی کرتا ہے رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل دیکھتا ہے اس کا تقوی دیکھتا ہے نہ کہ گوشت اور نہ کہ خون دیکھتا ہے بلکہ اس کا تقوی دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر کتنا تقوی ہے وہ رضا الہی کو مد نظر رکھ کر اور رضا الہی کی خاطر وہ اس کی بارگاہ کے اندر اپنا جانور زبا کرتا ہے کہ میری یہ قبولیت اللہ کرتا ہے اور اللہ پاک اس کے اس جانور کو قبولیت کا درجہ دیتا ہے اچھا یہ بتا دیں کہ چاند دیکھنے کے بعد عید کا چاند دیکھنے کے بعد کیا عمل ہیں تھوڑا سا ہی سوالے سے آگاہ کر دیں اگر اس میں ثواب کا درجہ کون سے ہے اس میں چاند دیکھنے کے بعد کون کون سے عمل کرنے چاہیے جن سے انسان نیکیاں جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے ویسے تو ہر روز اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر ذکر کیا جائے اس کا ذکر کیا جائے تو یہ بندے کو ثواب ملتا ہے لیکن یہ ایسے دن ہیں کہ ان دنوں کے اندر یہ نہ ہو کہ جانور کی خریدنے کے لیے ادھر تو نکل جائے اور اس کے ہاں جو فرض چیز ہے وہ رہ جائے فرض چیز نہیں رہینے چاہیے جو نماز ہم پر فرض کی گئی ہے وہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کے بعد اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر ذکر کرتا ہے نوافل پڑتا ہے دیگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اس عبادت میں شامل ہو جاتا ہے اور فرض نماز جو ہے یہ تو فرض ہے اس کو تو ہر صورت میں اس نے ادا کرنا ہے اور ان دنوں میں خاص کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کو یاد کریں اور اس کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کریں کہ رب زلجلال میری استطاعت اہمی قربانی دوں گا لیکن میری تیری رضا کے خاطر قربانی دوں گا اپنا جانور زبا کروں گا مجھے کوئی لالش نہیں ہے کہ گوشت اتنا ہونا چاہیے جانور ایسا ہو لیکن مجھے یہ ہے کہ میری جو حمت ہے اس کے حساب سے میں قربانی کرتا ہوں اور یہ تیری رضا کے خاطر تجھے خوش کرنے کے لیے اور تیری رضا کے خاطر یہ میں قربانی کرتا ہوں اچھا مولانا صاحب ہر بندہ جو ہے وہ حج پر نہیں جا سکتا جیسے مسائل ہیں یا خرچے ہیں جس جس حساب سے جو ہے ایکسپینسز وغیرہ ہیں تو ہر بندہ جو ہے حج افورڈ نہیں کر سکتا اس سوالے سے تھوڑا سا بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ کون سے ایسے عمل ہیں کہ جب حج کے دن جو ہے بندہ جو ہے گھر میں بیٹھ کے یا مسجد میں بیٹھ کے جو ہے ایسے عمل کرے کہ اسے حج کے درجے کا جو ہے ثواب ملے بہت سرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے حج کرنے کی اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے نہیں جا سکتے وہاں اور ان کی دل کی یہ خواہش ہوتی ہے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں جاؤں اور اللہ کے گھر میں جاؤں وہاں جا کے میں عبادت اور ازاد کروں اور حج کے احکام جو ہے وہ ادا کروں لیکن اگر کوئی بندہ فورڈ نہیں کر سکتا تو وہ یہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے اللہ کا ذکر کرے اللہ کے پیارے نبی کا ذکر کرے تو یہ اس کے لیے ہے اور پھر خاص کر کے جو بندہ حج نہیں کر سکتا وہ اپنے والدین کی زیارت کرے تو اللہ پاک اس کو حج اور عمرہ کا سواب ادا کریں گے جی ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک تھے مولانا کاری افرہ سے آپ چوہان صاحب بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے مذبان ناصر جہانگیر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی